موسیقی شہر کی مشہور شخصیت رخصانہ بیگم کو پارٹی کے خواتین وینگ کا صدر بھی نامزد کیا گیا آج پر جا سکتاک دن کے اثر پر میں تمام دیش واسیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں کلین مجلس اتحاد المسلمین کے شہر جللہ صدر علی جناب صابر شہوش صاحب کے خیادت میں آج یہاں پر نوجوانوں کو اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ خواتین ہماری جو بہنیں ہیں رخصانہ باجی کو اترک شہر کی صدارت دی گئی ہے دکشن کی شہر کی صدارت ہماری بہن ریشما کو دی گئی ہے ساتھی یوت کے اندر شہر کے اندر سید موسیٰ صاحب کو شہر کی صدارت دی گئی ہے نامدر نورت میں حالی میں گلستہ دینوں میں نوجوان ایک سوشل کام کرنے آلا نورو دین اس کو نامدر نورت کے شہر صدارت کی ذمہ داری دی گئی ہے میں ان کو دل کے امیر گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جتے بھی آج ان کو نامزد کیا گیا ہے جن لوگوں کو آودے دی گئے ہیں یہ اور بھی مجلز اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے وارڈ میں گلی محلق کے اندر گلی ستوں کے اوپر اچھا کام کریں گے یہ امید کرتا ہوں اور ان کو دل کے امیر گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں چلیے یوم جمہوریہ کی تمام اہلیان ملک کو مبارک بات تمام لوگ جو اس ہندوستان میں رہتے ہیں امن و آمان کے ساتھ رہتے ہیں ان تمام کو اس یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارک بات ساتھی ساتھ اس مبارک دن میری اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس ملک میں امن و آمان خائم رکھے اس ہندوستان کے دستور پر سبی کو عمل کرنے کی توفیق دے انہی دعاوں کے ساتھ آج کے اس دن میں تمام برادرین وطن کو مبارک بات پیش کرتا مجلس اتحاد المسلمین آج کے دن بڑی جوش و خروش میں ہے آج صبح صحیح مجلس اتحاد المسلمین کے آفیز پر تمام کارکرطان کارکرطاؤں کا محبان مجلس کا ذمہ داران مجلس کا تاتہ لگا ہوا تھا تمام نے آج مل کر پورے شہر بھر میں ریلی کی اور ایک میسیج دیا کہ آج کے آج کی جو مبارک بات کا جو دن تھا اس کا ایک میسیج بھی آج ہم نے پورے شہر میں دیا آج یوم جمہوریت کے موقع پہ تمام مجلسے ذمہ داروں نے آج یہاں پہ ہمارے ہیڈ آفیز دفتر پہ جھنڈا یہ چڑھایا ہے ابھی جو وکاس بتا رہے ہیں یہ بھی جو وکاس تو الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی لیڈروں کا وکاس ہو رہا ہے اگر سے جو کام کا وکاس کا ٹینڈر پاس ہوتا ہے تو اس کا ورکڑر ہوتا اور وہ جو کانٹیکٹر رہتا تو پہلے اس کا اور ان کا وکاس ہو جاتا ہے ابھی جنت کا تو وکاس اس پہ ہمارے کو دکھ کے نہیں آ رہا ہے اور جو کام بتا رہے ہیں انہوں نے وکاس ہوا وہ وکاس کا ہے کہ آپ جا کر روزو گھر کا دیکھئے کیا آل ہو چکا ہے اگر ایسا اس طریقے کا وکاس ہوں گا تو ہم کو ایسا وکاس نہیں چاہیے ہم کو جو اچھے پہمانے پہ وکاس ہوتا ہے وہ وکاس چاہیے آپ میڈیا کے مادھیم سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ جو بھی انہوں کام کر رہے ہیں تو اس کی کالا ودی رہی تھی کہ اگر سے ایک رستہ بنا رہے ہیں تو یہ پانچ سال تک رستہ خراب نہیں ہونا ابھی جو بھی انہوں نے پورے واد وکاس نیدی کے رستے بنایا وہ سال بھر کے اندر پورے رستے اکھڑ گئے ہیں آپ جا کے اس کی بھی تپاس نہیں کرو اور آپ جا کے اس کی وہاں کے لوگوں سے بائٹ لو نے اس طریقے کا وکاس کرے کھڑوں کے نام پہ بل اٹھائے جارے اسٹیٹ لائٹ کے نام پہ لوگوں کی جانے لے جاری ہے اس طریقے کا وکاس نہیں ہے ہمارا جو وکاس تھا وہ وکاس عوام کو پھر سے ایک بار مجلی سے اتحادل مسلمین وکاس کیسا کرتی وہ بتائیں گے تو کم تیدات میں ہی کی نہیں وہ جو کام کرتے وہ کمی شہرہ کمیچ رہتے اور شہر جنگل کا راجہ رہتا تو اس طریقے سے ہمارے جو بھی لوگ آ رہے ہیں جو جھوڑے ہیں وہ سنکیہ کم ہیں فن ان کے پیچھے تعداد زیادی ہے انشاءاللہ